بسم اللہ الرحمن الرحیم آج تک کہ معزز ناظرین اسلام علیکم اب کس نمبر 136 ملاحظہ فرمائیں صرف ایک لمحے کے لیے سکوت اور جمود اور بے یقینی کا وہ لمحے آیا جس میں لاتی والی نے محسوس کیا کہ اس نے کلاری والے کو قتل کر دیا ہے پھر یہ لمحہ خوف اور پیشمانی اور کہر و غضب کے دوفان میں ڈھل گیا اچانک ان سب کو احساس ہوا کہ مجھے ایک مخبوط الخواس اور بے ضرر اور بے وجہ ٹپک پڑھنے والا فقیر سمجھ کے انہوں نے کتنی محلق غلطی کی تھی میں نے لاتی کو گھٹنے پر بار کر دو ٹکڑے کر دیا اور دونوں ٹکڑے دور اچھال دیا میں نفسیاتی طور پر ان کو خوفزدہ کرنا چاہتا تھا ان سب نے ایک ساتھ مجھ پر خملہ کیا پہلا توپ کے گولے کی طرح میرے پیٹ میں لگا میں نے اسے رکو کی حالت میں دیکھا اپنے دونوں آتوں کی مدد سے اس کو پیٹ کے نیچے سے پکڑ کر اٹھایا اور سر کے اوپر سے گزار کر پیچھے پھینک دیا پھر میں نے ایک پنجے پر گوم کر لات چلائی جو دوسرے کے پیٹ پر بلکل صحیح جگہ لگی وہ بل بلائیا اور ضرب کی کوہ سے تقریباً پانچ گز دور جا گیرا میرے پیچھے گرنے والا اٹھ بھی نہ پایا تھا کہ میں چھلانگ لگا کے اس کے اوپر گیرا میرے مکے اس کے موں پر گزر کی طرح پڑے میں نے اس کے سر کو بالوں سے پکڑ کر اٹھایا اور زمین پر دے مارا وہ بہت سخص جان اور طاقت پر حریف تھا ورنہ پہلی بار ہی گرنے کے بعد اٹھ نہ پاتا لیکن اس نے مقابلہ کیا اور مجھے اپنی گرفت میں لیے رکھا پھر اس نے دونوں بادو اپنا دفاع کرنے کی بجائے میری کمر کے گرد لپیٹ لیے کیونکہ اس نے اپنے آخری ساتھی کو پیش قدمی کرتے دیکھ لیا تھا خود کو چھوڑانے کی خاطر مجھے تھوڑی سی جدو جہت کرنی پڑی اور اسے تقریباً ختم کرنا پڑا لیکن یہ تاخیر مجھے مہنگی پڑی اس نے آخری عریف کو مولت دے دی وہ اٹمنان سے مجھ پر حملہ کرے دیچے پڑ ہوئی شخص کی گریفز میں آدھا منٹ بھی نہیں رہا تھا لیکن اس آدھے منٹ میں چوتھے آدمی نے لٹھی کہ نصف ٹکڑے سے بیرے سر پر بار کیا یہ ٹکڑا وہیں پڑا ہوا تھا جہاں وہ میری لات لگنے سے جا گیرا تھا ضرب اتنی شدید تھی کہ بیوٹ بھی نہ سکا میرے آت پاؤں بے دام ہو گئے اور میں نے خود کو درخ سے کٹ کر گرنے والی شاک کی طرح زمین پر گرتے محسوس کیا پھر احساس نے ساتھ چھوڑ دیا اندھیری راہ زیادہ سیاہ اور بے صدا ہو گئی بے اوشی کا یہ وقفہ بہت مختصر رہا کوئی آواز بیرے لا شعور کو جنجوڑتی رہی سکندر اٹھو یہ دوسرے شکاری ہیں وہ نہیں جو تمہیں زندہ اور گرفتار رکھنا چاہتے ہیں اپنی قیاد میں جیل خانے یا پاغل خانے میں یہ خونی اور قاتل اجنبی ہیں جو تمہیں پہچانتے بھی نہیں ہیں اگر یہ تمہیں معاف نہیں کریں گے اپنے ایک ساتھی کے خون کا بدلہ یہ تمہارے خون سے لیں گے کیونکہ قتل تم نے نہیں کیا لیکن قتل کا سبب تم ہی ہو تم نے ان کی متحدہ قوت سے ٹکر لے کر ناقابل معافی گناہ کیا ہے یہ تم کو اسی دشت کی تنہائی میں ایسی جگہ گاڑ دیں گے جہاں تمہارے کسی دو سمدرد کے خیال کی رسائی بھی نہیں ہو سکتی وہ تو سب یہی سمجھے ہوئے ہیں کہ تم ایک کار میں کراچی کی جانب رہا ہو اور اس وقت ملتان کے کسی اوٹل میں سو رہے ہو اور کل تم سکھر سے فون کرو گے ہوش آنے کے بعد بھی میں نے اپنے ہی خیالات کی بازگشت سنی آواز بیری تھی اور بازگشت رابیہ کی میرا خیال تھا اور صدا اس کی لیکن یہ احساس کا فریب تھا اور آرزو کا سراب تھا وہ آواز رابیہ کی نہیں گلابو کی تھی وہ میرے موہ پر پانی کے چھینٹے مار رہی تھی مجھے جنجوڑ رہی تھی اور پکا رہی تھی میرا سار میرے کندوں پر رکھی ہوئی چٹان بن گیا لیکن گلابو نے مجھے سارا دیا تو میں اٹھ کے بیٹھ گیا پھر میں نے دیکھا کہ گلابو رو رہی ہے کچھے گھر کی ڈیلیز کے اندر ایک لالٹین چل رہی تھی گلابو میں نے کہا روتی کیوں ہے وہ کہاں ہے اور سر گھما کر ادھر ادھر دیکھا میرے سوال کا جواب میرے سامنے آ گیا ادھر ادھر چار افراد پڑے ہوئے تھے ان میں سے ایک وہ تھا جو اس جنگ میں سب سے پہلے کام آیا تھا دوسرے کو میں نے مار کے نیم جان کر دیا تھا اور وہ بھی لاش کی طرح ہی پڑا تھا دور سے یہ اندازہ کرنا دشوار تھا کہ وہ ابھی تک بے ہوش ہو چکا ہے یا مر چکا ہے تیسرا جسم دو عصوں پر مشتمل تھا اس کا دھڑ گردن تک الگ پڑا تھا سر لڑک کر چند قدم دور چلا گیا دور سے آنے والے لالٹین کے مدم اجالے میں لہو کی سرخی اور رات کی سیاہی نمائیاں طور پر الگ نظر آتی تھی یہ لہو گردن کی شریانوں سے پیہ کر زمین کو رنگین کر رہا تھا آدھی گردن دڑ کے ساتھ تھی اور آدھی سر کے ساتھ دونوں عصوں کو اتنی صفائی سے کٹنے والا ٹوکا گلابوں کے باپ نے تھام رکھا تھا حالانکہ وہ بھی مر چکا تھا اس کی لاش کا سر تن سے جدا تو نہیں ہوا تھا مگر دو ٹکڑے ہو گیا تھا اس دہشدناک بنظر نے مجھے وہ الیکٹرک شاک دیا جسم ایک دم کھڑا ہو گیا گلابوں میں نے اسے تھام کر اٹھایا تیرے باپ نے تو کہا تھا کہ تو بہادر لڑکی ہے بہادر باپ کی بہادر بیٹی نہیں نہیں وہ چلائی میں منحوس ہوں قاتل ہوں اپنے باپ کی چڑیل اور ڈائن ہوں سب کو کھا گئی بلاخر اس کی عمد جواب دی گئی تھی اور اس طریقہ کی دیوانگی نے اسے مغلوب کر لیا تھا میں نے اس کے شانوں سے پکڑ کر جنجوڑا اور رکھسار پر مسلسل تھپڑ لگائے روتے روتے اس کی آواز یک لخت بند ہو گئی وہ گرنے لگی تو میں نے اسے سنبھال لیا اور اٹھ کے اندر لے گیا اندر قدم رکھتے ہی سب سے پہلے میری نظر گلابوں کی ماں پر گئی وہ اسی طرح اپنے بسترے مرگ پر درازشی اور سکون سے سو رہی تھی میں جانتا تھا کہ ایسے وقت میں اس کے سکون سے سونے کا تصوری محال ہے جب اس کی اکل ہوتی جوان بیٹی کی عزت پر ڈاکہ ڈالنے والے دروازے کو توڑ رہے ہوں گلابوں کو ضعیف مگر غیرت مند باب بدد کے لیے بیرے بن جانے والوں کو پھکاتا رہا ہوگا اور مایوس ہو کے اپنی جان کی بادی لگانے نکل گیا ہوگا باہر ایک عورت کی عزت کے دشمنوں اور محافظوں میں خون ریز جنگ جاری ہو تو وہ سکون سے کیسے سوتی رہ سکتی ہے اس کے نحیف و نظار جسم پر پڑا ہوا لہاو بے ترتیب تھا اس کا سر بھی تکیہ پر نہیں تھا شبے کی کوئی بات نہیں تھی کہ یہ موت کی نید ہے جس نے اسے یہ سکون بخشا ہے اور اب وہ اس جنگ میں فتح و شکست کے غم سے بے نیاد جو اس کے گھر کیا برو کی سرد پر جاری تھی میں نے گلابوں کو دوسرے کمرے میں لٹھایا اور فوراں باہر نکل گیا میرے قدم پہلے اس درخت کی سمت بڑے جس کے نیچے بیرا ریوالور اور میرا تمام سرمایہ دفن تھا پھر پلٹ کر میں اس شخص کی طرف چلا گیا جو تین لاشوں کے درمیان بے ہوش پڑا تھا اندھیری دات کے پردے میں اپنا لباس اتارنے میں مجھے دو منٹ بھی نہیں لکے لیکن اس بے ہوش شخص کے کپڑے اتارنے میں مجھے کچھ محنت کرنا پڑی میرا سر در سے پھٹ رہا تھا اور مجھے بار بار چکر سے آتے تھے چار کھانے کا رشمی لاچا باندھ کے بین بوسکی کا کرتہ پینا جو مجھے کچھ تنگ رہا لیکن شانوں اور بغلوں میں تاریکی میں رنگ کی طبیز بشکل تھی بشکی کے کرتے کا رنگ گہرا تھا اور کالا زرد یا سفید کچھ بھی ہو سکتا تھا اس کی پگڑی کھل گئی تھی اسے میں نے اناڑی پن سے سر پر لپیٹا اور اپنا اصلہ نکالنے لپکا جگہ میرے ذہن میں تھی اور بہت وادے تازہ خودیوئی بٹی کو دوبارہ کھوڈنا کوئی مشکل کام ثابت نہ ہوا اور میں لوٹ کر آیا تو نقد رقم کرتے کی جیب میں تھی اسی میں رابعہ کا وہ لقش علفت بھی تھا جس پر اس نے بڑے پیار سے دستخص ثبت کیے تھے باقی ان سے تھے اس آپ کی غیر جذباتی زبان کے جامد الفاظ ریواربر کو میں نے پہلے ڈم میں اڑ سا تھا لیکن اس سے لاچہ کھلنے لگا تو بینیسی ہاتھ میں رکھا اور لاچے کو یوں لپیٹا کے دونوں کناروں کو ملا کر دوری گھیرہ لگا دی بلنگ کی مسروع کا کبا بینی ریشمی لاچے والے پر ڈال دی کہ اوش میانہ نصیب ہوا تو خود ہی پہن لے گا بکھر گئے تھے دو مالائیں اس کے ہاتھ پیر باندھنے میں خاصی بددگار ثابت ہوئیں گلابو اب کرانے لگی تھی جس کا مطلب تھا کہ وہ پھر خوش کی دنیا میں لوٹ رہی ہے موت کے اس خونی ڈرامے کا خر کردار اپنی کہانی خود کہتا تھا لیکن گلابو کی تصدیق ضروری تھی وہی بتا سکتی تھی کہ عمل آوروں کا چوتہ ساتھی کہاں گیا اگر اس کی لاش پھر بھی نظر آگی ہوتی تو بے پریشانہ ہوتا اس کی عدم موجودگی سے مجھے یہ خدشہ لاحق تھا کہ وہ بچ کر نکل گیا ہوگا ایسی صورت میں خطرہ زیادہ تھا کہ دشمن اپنی غیر متوقع شکست کا بدلہ لینے کے لیے لوٹ آئے گا اور دوسری بار فتح کو یقینی بنانے کے لیے بہت زیادہ قوت کے ساتھ آئے گا ہوش میں آؤ گلابو میں نے اس کے پاس بیٹھ کر کہا میری طرف دیکھو بیکون ہوں آنکھیں کھوڑو اس نے آئسہ آئسہ آنکھیں کھولی اور مجھے پہچانے کی کوشش کرتی رہی اپنے مددگار محافظ بلنگ سائی کی جگہ اس نے میرے اُریے میں ایک دشمن کو دیکھا جو اس سب کو چھین چکا تھا اس کے ماں باپ کو قتل کر چکا تھا لیکن اس دریندے کی حوض ختم نہیں ہوئی تھی وہ گلابو کے گھر میں داخل ہو چکا تھا اور گلابو پر جھکا ہوا تھا اس کے جسم کی بوٹیاں نوچنے کے لیے اور اس کے دامن کو تار تار کرنے کے لیے گلابو کی آنکھوں میں دیوانگی کی ایک نئی تڑپ پیدا ہوئی اور اس نے ایک دم مجھ پر حملہ کیا میں نے ریوالور کو جیب میں ڈا لیا کمینے خونی کتے میں خون پی جاؤں گی تھی رہا ایک ویشانہ قوت کے ساتھ اس کے ہاتھوں نے میری گردن دبوچنے یا میرا چیرہ دوچنے کی کوشش کی لیکن میں نے اسے چیت کر دیا اور اس کے دونوں آت پکڑ کر اسے دبا لیا دیکھو گلابو میں وہی ملنگ سائی ہوں میں نے پھولی ہوئی سانس کے ساتھ کہا تم میرے لیے کھانا لے کر آئی تھی نا میری صورت دیکھو بس میں نے کپڑے بدل لیا ہے غور سے دیکھو آئیس آئیس اس کی قوتیں مدافعت میں کمی آنے لگی میں نے اس کے ہاتھ چھوڑ دی اور چارپائی پر بیٹھا رہا گلابو خالی خالی نظروں سے مجھے دیکھتی رہی وہاں کے اب ویران تھی دکھ کے احساس سے آ رہی اپنی تباہی کے غم سے دکھ سے اور سارے اندیشوں سے بے نیاز احساس سے یہی محرومی مستقیل دیوانگی میں بھی ڈھل سکتی تھی جب آدمی زندہ رہے لیکن احساس بر جائے تو اسے علمی نہیں ہوتا کہ وہ خود کیا کر رہا ہے اور دنیا اس کے ساتھ کیا کر رہی ہے جس بات ہی نہ ہو تو عزت و غیرت شرم و خجا کا خیال کیا جسم فرش و خاک پر پڑا ہو تو بے بسی بھی کیا اور بے آبرو تب بھی کیا تمہیں معلوم ہوگا گلابو کہ تمہارے باپ کی آنے سے پہلے بے اکیلا ان غیرت فروشوں سے لڑ رہا تھا گلابو نے احساس سے اقرار میں ساری لائیا اور میں نے اتمنان کا سانس لیا کہ نہ وہ یاداش سے محروم ہوئی ہے اور نہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اور اکل و خوش سے میں دیکھ رہی تھی وہ احساس سے بولی ایک دوجمن نے کوشش کی تھی کہ بیرا سر پھاڑ دے میں نے کہا پھر میں بے ہوش ہو گیا تھا لیکن اس کے بعد تمہارا باپ ٹوکا لے کر آ گیا گلابو نے پھر آہستہ سے تائید میں ساری لا دیا اور اس نے ایک کا سر تن سے جھوڑا کر دیا تھا میں نے کہا گلابو کچھ دیر سوچتی رہی مجھے نہیں معلوم وہ بولی لیکن تم تو دیکھ رہی تھی تم نے ابھی مجھے بتایا ہے میں نے کہا جب اس نے ٹوکا اٹھایا تو میں چھپ گئی تھی گلابو نے کہا اور آنسو پھر اس کی آنکھوں سے ابل پڑے ماں کے بعد وہ مجھے بھی مار دینا چاہتا تھا باہر نکلنے سے پہلے اس نے تمہاری ماں کا گلا گھوٹ دیا تھا میں نے پوچھا میری ماں نے خود کہا تھا اسے مجبور کر دیا تھا وہ بولی پھر وہ پاگل ہو گیا تھا میں پیچھے سے باہر نکل گئی ورنہ وہ سب سے پہلے میرا خاتمہ کرتا میں بے غیرت اور بزدل نہیں ہوں پھر تم کو باغ کر جان بچانے کا خیال کیوں آیا میں نے کہا میں اس طرح پہلے بھی بڑھنے کیلئے تیار نہیں تھی وہ بولی ورنہ میں زیر کھا لیتی کوئے میں کود جاتی لیکن میں بروں گی تو اسے مار کے مجھے مرنے سے پہلے ایک شیطان کو مارنا ہے تاکہ پھر کوئی گلابوں پیدا ہو تو اس کی طرف بری نظر سے دیکھنے والا کوئی نہ ہو اور ہو تو دوسری گلابوں میں بھی ہمت ہو کہ اسے کتے کی موت مار سکے تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکو گی گلابوں میں نے کہا تمورتو اور کمزورو میرے ساتھ چلو میں تمہیں فاظت کے ساتھ پہنچا دوں گا جہاں بھی تم جانا چاہو مجھے کہیں نہیں جانا فیر وہ بولی اب تم مجھے یہی رہنا ہے اپنے ماں باپ کے قاتلوں سے بتلا لینا ہے اور اس سے مارنا ہے میں کسی جگہ زندہ نہیں رہ سکوں گی یہ خیال مجھے زندہ رہنے نہیں دے گا کہ میرے ماں باپ کو قتل کرنے والا اور گاؤں کی لڑکیوں کی عزت کا لوٹے رہا اسی طرح دندناتا پھر رہا ہے بے وکوفی کی باتیں مت کرو وہ لوگ آتے ہی ہوں گے میں نے کہا ایک کو اس کے ساتھ ہی انہیں مار دیا تھا ایک کو تمہارے باپ نے موت کے کارٹ اتار دیا دوسرے نے کلاری سے تمہارے باپ کا سر پھار دیا تیسرا بھی ہوش پڑا ہے لیکن چوتھے کا کوئی پتہ نہیں شاید وہی تمہارے باپ کا قاتل تھا جو قتل کے بعد بھاگیا اب تک وہ اپنے آقا کو ساری بات بتا چکا ہوگا اور وہ بدماش اکٹھی ہو کر ضرور آئیں گے آنے دو فیر وہ اجمینان سے بولی تم ان کی آنے سے پہلے یہاں سے نکل جاؤ تمہارا احسان ہے کہ تم نے اس کر کے لیے اپنی جان کی بازی لگائی لیکن تمہارا اتنا یہ احسان کافی ہے اب معاملہ میرے اور ان کے درمیان ہے باہر میرے باپ کی اور اندر میری ماں کی لاش پڑی ہے میں تم کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا تمہیں میرے ساتھ چلنا پڑے گا میں نے کہا وہ ایسا ایسا اٹھی اور دیوار کے ایک تاکچے کی طرف بڑھی اس نے کپڑے میں لپٹا قرآن اٹھایا اور چار پائی پر رکھ دیا میں اس کی عرکت کا مفہوم سمجھنے سے کاسر رہا تھا اور یہی سمجھا تھا وہ میرے ساتھ چلنے پر آمادہ ہو گئی ہے میں تمہیں مسلمان سمجھ کر اس قرآن کی قسم دیتی ہوں اس نے اچانک کہا وہ اسے پھر مت کہنا کہ نکل چلو تمہارے اور میرے درمیان یہ پاکیسا کتاب ایک دیوار ہے اس کے یہ درمہ تانا دروازہ تمہارے پیچھے ہے جس طرف سے آئے تھے اسی طرف لوٹ جاؤ میری زبان گنگ ہو گئی اور میں پتھر کی بودھ کی طرح منجمید کھڑا رہا تمہارے احسان کا کرز مجھ پر رہے گا میرے ماباپ پر رہے گا تم رحمت کے فرشتے بن کر نازل ہوئے تھے ہر مہمان خدا کی رحمت ہوتا ہے اور تم نے تو اپنا فرض ادا کر کے خمے قیامت کے دن تک اپنا مقروض کر دیا ہے اس سے زیادہ نہ تم پر فرض ہے اور نہ مجھ میں قرض اٹھانے کا حصلہ جاؤ میرے ویر تمہارا راب راکھا میں نے اہد کیا ہے کہ اس شیطان کو مارنے سے پہلے نہیں مروں گی اللہ میرے ساتھ ہے تم میری کامجابی اور مغفرت کی دعا کرنا خاموشی کا ایک بہت بوجل اور آساب شکن اور آذاب جاں وقف آیا اس کے بعد میں نے آہستہ سے جیب سے ریوالور نکالا تم نے میرے پاؤں میں دوری زنجیر ڈال دیا ایک اتنی بڑی قسم دے کر اور دوسری مجھے اپنا بھائی کہہ کر میں نے کہنا شروع کیا بھائی تو بے غیرت بھی ہوتے ہیں وہ ریوالور کو دیکھ کر خوفزدہ ہونے لگی نہیں میں بے غیرت بھائی نہیں ہوں گلابو میں خود تیرا انتقام لیتا لیکن میں بتا نہیں سکتا کیونکہ وقت کم ہے اور مجھے دوسرے کام کرنے ہیں میں نے کہا ایسی کچھ لوگ ہیں جو میرے ماں باپ کو قتل کر چکے ہیں اور اب میری جان لینے کے لیے در پہ ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ میں زندہ رہوں گا تو ان کو دنیا میں کہیں آمان نہ ملے گی جیسے آج میرے لیے کہیں آمان نہیں ہے حالات کی بہتات کے لیے مناسب الفاظ کا انتخاب میرے لیے مشکل ہو رہا تھا تم نے ملنگ سائن کا بھیس بدل رکھا تھا وہ پوری کون ہو تم بیس سوال کا کیا جواب دوں سخت مشکل میں پھنس گیا ہوں بس اتنا سمجھ لو گلابوں کے میں اور تم ایک ہی کشتی کے مسافر ہیں ہم دونوں عزت سے زندہ رہنا چاہتے تھے ہمارے دشمنوں نے یہ بھی منظور نہیں کیا کیونکہ وہ عزت کا مطلب ہی نہیں سمجھتے تھے نہ اپنی عزت کا اور نہ دوسروں کی عزت کا یہ ہو سکتا ہے کہ تم میرے ساتھ چلو تو پہلے میں اپنے دشمنوں سے نمٹ لوں کیونکہ وہ ہر جگہ ہر وقت میرے تاکم میں ہیں وہ بھی بہت طاقتور اور بے ضمیر ہیں ان سے نہیں مٹنے کے بعد بیت تمہارے ساتھ آؤں گا نہیں ویر تم جاؤ وہ بولی اللہ تمہارا نگے بانو مجھے میرے حال پر چھوڑ دو تمہارے والدین کی لاشیں باہر پڑی ہیں گلابو کیا وہ ایسی پڑی رہیں گی میں نے کہا نہیں گاؤں کے لوگ انہیں دفن کر دیں گے وہ بولی دو قاتل اور دو مقتول ایک ہی جگہ ساتھ آجائیں گے ایک ہی قبرستان میں مشہور ہو جائے گا کہ انہیں ڈاکو مار گئے تفتیش یہاں کون کرتا ہے تم مجھے پڑی لکھی لگتی ہو اپنی باتوں سے میں نے کہا بدقسمتی ہے ویر کے بیرے آٹھ جماعت تک یہاں کے سکول میں پڑھا دس جماعت پرائیویٹ وہ بولی میری قوت فیصلہ مفروض ہو چکی تھی میرا ضمیر مجھے اجازت نہیں دیتا تھا کہ بیس لڑکی کو خالات کے سپورد کر کے بھاگ جاؤں یہ جانتا ہوئے بھی کہ وہ اپنے دشمنوں کے مقابلے میں کتنی کم سور ہے لیکن جہاں رکھ کر بھی بے اس کی بدد کرتا تو خود پھنس چاہتا یہ بھی مشکل نظر آتا تھا کہ بے اسے عقل سے کام دینے کو اور صبر کرنے کو کہوں جو زندہ رہنا ہی نہ چاہتا ہو اس کے لئے زندگی کا مفہومی کچھ نہ ہو اسے زندہ رہنے کی تلقید کرنا بے سود تھا وہ تیہ کر چکی تھی کہ اپنا انتقام خود لے گی اور اسے احساس ہی نہ تھا کہ مارنے کے بعد مر جانا آسانہ ہو تو وہ کیا کرے گی اس کے لئے والدین کی بے گھوڑوں کفن لاشوں کو چھوڑ کر جانے کا تصور بھی محال تھا میرے دماغ میں الجن بڑھتی جا رہی تھی اور وقت گزرتا جا رہا تھا یہ لو میرے ریوالور آگے بڑھا کے کہا تمہیں معلوم ہے یہ کس کام آتا ہے ہاں اس نے ریوالور کو اپنے ہاتھ میں لے کر دولا اور الڈ پلڈ کر دیکھا اس کی ضرورت تھی مجھے تمہیں چلانا آتا ہے میں نے حیران ہو کہ کہا نہیں مگر جانے سے پہلے یہ تو بتا دو کہ کوئی میرے قریب آئے تو میں کیا کروں وہ بولی جب یہ تمہارے خات میں ہوگا تو تمہارے قریب آنے کی جرات کوئی نہیں کرے گا میں نے کہا اور اتنے کم وقت میں تمہارا نشانہ اچھا نہیں ہو سکتا تم یہ کر سکتی ہو کہ انہیں نزدیک آنے تو اگر وہ بالکل تمہارے سامنے ہو تو تم ایک گولی سے ایک جان لے سکتی ہو اس میں چھے گولیاں ہیں یوں پکڑو اسے ایسے مجھے تو اپنا بدلہ صرف ایک آدمی سے لینا ہے وہ بولی لیکن جیسے میرے والدین صرف اس لیے مارے گئے کہ میں ان کی بیٹی تھی ایسے اس کے باں باپ کو بھی مرنا ہوگا صرف اس لیے کہ وہ اس شیطان کو جنم دینے کے ذیمہ دار تھے میں نے سیفٹی کے چھٹا کے گلابوں کو سمجھایا کہ اب گولی چلانے کے لیے اس کا صرف ٹریکر دبانا ہوگا میرا ذہن موف ہو رہا تھا اور میری سمجھ میں نہیں آتا تھا اس مظلوم لڑکی کے لیے کیا کروں اس کی مدد کرنا جائز ہوگا یا نہیں قانونی ہوگا یا غیر قانونی اس کی حصلہ افضاء بہتری ہوگی یا حصلہ شکنی اگر اس نے تین قتل کیے تو کیا میں بھی جرم ایانت کا مرتقب ٹھہروں گا کس کی نظر میں قانون کی نظر میں یا خود اپنی نظر میں اچانک میں نے اس کی کلائی پکڑ دی باہر سے مجھے دیمے لہجمے بات کرنے والوں کی آواز سنائی تھی باگتیوں قدموں کی چاپ الگ تھی جو نزدیک ہو رہی تھی غالباً شکل سکوردہ سپاہ کی تدریل کا انتقام لینے کے لیے دوسرا لشکر بیجا گیا تھا جو بہت بڑا اور زیادہ سلے سے لہز تھا میں نے گلابوں کو اپنے ساتھ کھینچا اور باہر بھاگا گلابوں نے تھوڑا سا اتجاج کیا اور کچھ مضاحمت بھی کی لیکن خود کو بے بس پا کر اتھیار ڈال دی گئے میں اسے کندے پر بھی ڈال کر دور دگا سکتا تھا باہر آتے ہی قریب آنے والوں کی آوازوں کا ملا جولا شور زیادہ بازی ہو گیا میں نے ہی درد در دیکھا اور ایک درخت کے سواب مجھے کوئی جائے پناہ نظر نہ آئی اوپر چڑھ سکتی ہو میں نے کہا یہ لوگ ادھر ہی سے گزریں گے تم ایک ایک کو دے کر پہچان لوگی بس مجھے بتا دینا درخت پر چڑھنے کی مجھے بھی زیادہ مشک نہ تھی میں اسے اوپر کیسے لے جاتا میری بات کا مطلب اس نے یہ لیا کہ شناکت اور نشاندہی کے بعد خرب مجرم کو میں خود شوٹ کر دوں گا یہ چال محسر ثابت ہوئی ورنہ میرے لئے اس کا بوجھ اٹھا کے یہ کارنامہ سر انجام دینا نممکن ہوتا کسی جوان اور سید مند بجلتی اور مضاحمت کرتی ہوئی لڑکی کو گسیٹ کر باغت ہو جا سکتا ہے عمودہ سفر نہیں کیا جا سکتا وہ گاؤں کی آزاد فضاؤں کی پروردہ لڑکی تھی جس کا بچپن اسی طرح درختوں پر اترتے چڑھتے گزرا ہوگا کبھی گونسلوں میں جانگنے کے لیے تو کبھی کچھے عام تھوڑنے کے لیے وہ بڑی پھرتی سے اوپر چڑھ گئی اور اس نے مجھے مشکل میں دیکھا تو اپنا ہاتھ دیچے بڑھا کے مجھے کھینچنے کے لیے میرا ہاتھ پکڑ دیا زمین کی ستہ سے دس گیارہ فٹ کی بلندی پر میں نے اس کے ساتھ ایک شاخ پر بصیرہ کیا جو تنے کے ایک مضبوط بازو تھی باقی دو بازو مختلف سمتوں میں پھیلے ہوئے تھے ابھی میں نے ٹھیک سے سانس بھی نہیں لیا تھا کہ چند قدم کے فاصلے پر وہ لوگ نمودار ہوئے وہ سب ایک کے پیچھے دور رہے تھے اور ان سب کے کندوں پر لٹیاں اور گلاریاں تھی اتنی جلدی وہ باغ کر نہیں جائے گا کسی نے کہا تم چاروں طرف پھیل جاؤ وہ گھری میں ہوگا کسی اور نے تائد کی وہ ذرا سے دیر کے لیے رکے ان میں سے ایک کو بینے پہچان لیا ہاں گلاربو بھی تو اکیلی ہوگی نہ گھر میں کسی کے گلید ذہن کی بات زبان پر آگی میں اور گلاربو دم سادے بیٹھ رہے وہ کچھا مکان مشکل سے پچاس فٹ کے فاصلے پر تھا جس کے مکین زندگی کی آخری جنگ میں شکست کو اپنا مقدر سمجھ کر قبول کر چکے تھے اور مقابلے سے دس بردار ہو چکے تھے فاتحین نے مکان کو خر طرف سے گیر لیا تھا اور بیرے اندازے کے مطابق ان کی تعداد بارہ تھی ان میں دو این درخت کے دیچے کھڑے بیز ادایات دے رہے تھے اس خونہ شام فوج کی قیادت خود بخود اس شخص کے ہاتھ میں آگئی تھی جو گلاربو کے باپ کو قتل کر کے بچ نکلنے میں کامجاب ہوا تھا گولی چلنے کی آباد آئی تو بہوچل پڑا گلاربو نے ایک دشمن کا کام تمام کر دیا تھا لیکن مرنے والا اس کے باپ کا قاتل نہیں تھا اس کو دوسری گولی نے ختم کیا اس کو دوسری گولی نے ختم کیا دونوں گولیاں چند فٹ کی بلندی سے ان کے سروں میں پیوس ہو گئی کچھ پوچھنے کا وقت ہی نہیں رہا تھا بیرے گلابو سمیت نیچے چھلانگ ماری وہ میرے اوپر گری اور بیرے اٹھنے سے پہلے بھاگ کڑی ہوئی میں اس کے پیچھے لپکا وہ اپنے گھر سے دور بستی کی جانب دوڑ رہی تھی وہاں کچھے راستوں کے نشیب و فراز اور پیچھو خم سے آشنا تھی اور کوئی نازو کی اندام شہری لڑکی نہیں تھی عامالات میں اس کو پکڑنا دشوار نہ ہوتا لیکن میرے لئے بہت سی مشکلات تھی رات کا اندھیرہ ناموار راستے کنکر پتھر اور ریش میلا چا جو میں نے پہلے کبھی نہیں باندھا تھا کم سے کم کسی دیاتی لڑکی سے دس شب کو کھلے کھیتوں کے درمیان ریس لگانے کے لیے خرقز نہیں وہ شلوار میں تھی اور زیادہ آسانی کے ساتھ باگ سکتی تھی میں بھی شلوار یا پترون میں ہوتا تو ریس چند قدم کے بعد ختم ہو جاتی مگر اناڑی پان میں کس کر باندھے ہوئے لاچے نے مجھے لمبی چھلانگ لگانے سے روک دیا تھا بہت سے آواز بھی نہیں دے سکتا تھا دو گولیوں کی آواز نے سب حملہ وروں کو متوجہ کر ریا ہوگا ان پر پہلے انکشاف یہ ہوا ہوگا کہ وہ گھر اب قبرستان ہے جسے وہ تحس نیس کرنے کے لیے زیادہ تیاری کے ساتھ آئے تھے دوسرا انکشاف مایو سکن ہوگا کیسل دشمن تو بھاگیا جس نے ان کی کامشابی کو ناکابل تصور ناکامی میں بدل دیا تھا اور وہ جاتے جاتے گولابوں کو بھی نکال لے گیا تھا لیکن گولیوں کی آواز سن کے وہ دوڑے ہوں گے تو تیسرا اور آخری لردہ خیز انکشاف ان پر یہ ہوا ہوگا کہ جن کو وہ گھر کے اندر تلاش کر رہے تھے وہ گھر کے باہر موجود تھے وہ پہلے ہی تحق کر چکے ہوں گے کہ حلیے سے ملنگ نظر آنے والا کوئی خطرناک مجرم تھا شاید کسی جیل سے باگنے والا درخش کے نیچے خاکو خون میں غلطان لاشوں کو دیکھ کر شبے کی کوئی گنجائشی نہ رہی ہوگی قوم ریوالور تھانے دار نمبردار یا زمین دار کی سوا کس کے پاس ہوتا ہے گولابوں کے لیے تو وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ دونوں قتل اس نے ریوالور سے دو گولیاں چلا کے کیے ہوں گے اگر میں گولابوں کو آواز دیتا تو وہ سن لیتے اور انہیں معلوم ہو جاتا کہ خم کس طرف فرار ہوئے ہیں گولابوں اچانک روک گئی اس کے اور میرے درمیان اس وقت مشکل سے دس سوٹ کا فاصلہ تھا آگے ما تاناویر اس نے دونوں آتوں میں ریوالور بضبوطی سے پکڑ کر اس کا روخ میری طرف کر دیا پہلے میں نے تم کو قرآن کا واسطہ دیا تھا اب اس رشتے کا واسطہ دے رہی ہوں کہ لوٹ چاؤ بہن کو مجبور نہ کرو کہ بھائی پر گولی چلائے بلکل گئی ریدادی طور پر بہن نے اپنے ہاتھ اوپر اٹھا دیے اور اپنی جگہ منجمید ہو گیا